تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں سمیر جی سے سمیر جی آج کل آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور آپ کا سامنا ملہ مولاناں سے ہوتا ہے یا ملہ مولاناں نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن جو تتھا کتھت اسلامی سکولرز ہوتے ہیں جن کو اسلام کا وشیش نیال ہوتا بھی نہیں ہے وہ بلکل آپ اس کے ترک تو نہیں کرتے وہ آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں جیسے آپ کو کچھا چواہ دانا چاہتے ہو اس پرکار کے جو بھاونہ ہے ان کی اس کے تیچھے کیا کاران ہے جی سر اپرتم تو نمشکار جائہین وندے ماترم آپ سبھی ویورز کو اور سنجی سر کو بھی میری اور سے بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے مجھے ارمنتریت کیا آپ نے اس چیز کے اوپر اور موقع دیا اپنے پلیٹ فرم پر بات رکھنے کا آپ نے سر جو یہ کوئیشن کیا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے اور اس کا جواب جو ہے نا اس کے اندر ہی اسلام کی اصلی حقیقت اور سچائی چھپی ہوئی ہے اصل میں ہمارے انڈیا کے جو لوگ ہیں مسلم سے خاص کر ملہ مفتی جو لوگ جو ہیں وہ آلویز شروع سے ہی یہ بات ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک امن کا مذہب ہے یہ بھائی چارے والا مذہب ہے اور یہ ایک دوسرے کے حق کو دینے والا مذہب ہے وہ شوگر کوٹیڈ اسلام پیش کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے اور یہ آج تک اس لیے ہو پایا تھا کیونکہ ملہ ملویوں کے پاس اسلام کی نولیج کا کوپی رائٹ تھا عام آدمی کو اس کی رسائی نہیں تھی اس کو پہنچ نہیں تھے لیکن جب سے انٹرنیٹ ازاد کیا گیا اور سعودی عرب کی جو آثورٹیز تھی انہوں نے اسلام کو اسلام کے سکرپچرز کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا تو تب سے لوگوں میں آویرنیس بڑھنے لگی آج ہم جو بھی کتاب چاہے جس بھی ویکتی کی اسکولرز کی کتاب چاہے اس کو ہم چند منٹوں کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں جس سے لوگ آویر ہوئے ہیں اور لوگوں تک جو ہے جانکاری وہ آم ہو گئی ہے تو یہ جو ملہ مول بھی لوگ ہیں اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے یا جاننا نہیں چاہتے لیکن کچھ لوگ نولیج لینے کے لیے اسلام کو اپنے دھرم کو اپنے مجھب کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے فیکٹس کیا جائے اور اس کو پڑھتے پڑھتے جن کی اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے جو ہے گھوٹالے ہیں گڑ گڑ ہیں اور کتنی غلط چیزیں اس کے اندر ہیومنیٹی کے خلاف ہے تو پھر یا تو وہ ان لوگوں سے لڑتے ہیں فالو کرنا بند کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں یا تو کچھ چند جو ہے ہم جیسے بھاگی بنتے ہیں جو سوال کرتے ہیں ان ملا مول بھی اسے کے آخر یہ سب کیا ہے آپ جس طریقے کا ماحول دیکھ رہے ہیں آج جب آپ پرسنل میں ان سے یہ سوال کریں گے تو یہ آپ کو جلے بھی والے جواب دیں گے گھوما پھرا کر کے آپ کو مزگائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا جو پرسن ہے جس کو ہم آنسر کر رہے ہیں اس کے پاس already knowledge ہے اس چیز کی اور وہ اگر آپ جھوڑ بولو گے تو وہ آپ کو کاؤنٹر کرے گا اور especially جب آپ ایک جن منچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو جہاں آپ کو دنیا اور دیش سن رہا ہو اس وقت ان لوگوں کے پاس یہ راستہ ہی بچتا ہے اکیلا کہ یا تو سامنے والے کو اس کی بات رکھنے ہی مد دو تاکہ اسلام کی جو سچائی ہم نے دوازہ رکھی ہے وہ سامنے نہیں آئے یا تو پھر اپنی باری میں خوب بولو اور جب وہ بولنا شروع کرے تو یا تو اس کو روک دو یا تو چلانے لگو یا تو پھر پٹا بٹ جو ہے دوسرے کسی اور مذہب اور دھرم کی چیزیں جو ہے ان سے کاؤنٹر کرنا شروع کر دو اور جیسے ہم اللہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسی وقت وہ یہ مال لیتا ہے کہ بھئی ہاں میرے میں پرابلم ہے لیکن دوسرے میں زیادہ پرابلم ہے یعنی کہ جو لائن کھیچی جاتی ہے سوال کی ان کے سامنے یہ اس کو مٹاتے نہیں ہے جواب دے کر کے یہ اس سے بڑی لائن کھیچنے لگتے ہیں تاکہ پہلے والی لائن ہماری کھیچی وہ لائن چھوٹی ہو جائے ترک ان کے پاس ہے نہیں جواب ان کے پاس ہے نہیں اس لئے لڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں چلاتے ہیں دھمکاتے ہیں اور یہ دعائی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے اسلام کو بدنام کرنے تباہ کرنے جبکہ ہم وہی چیز کوٹ کر رہے ہوتے جو ان کی خود کے سکرپچر میں لکھی ہے اگر ان باتوں سے اسلام تباہ و برباد ہو جاتا تو اسلام آج تک پھر کھڑا کیسے ہے انہی باتوں کے ساتھ یہی بات میں لے کر چلتا ہوں پاسٹٹ یہ کے پاس میں تو آپ کا اس بات کے لیے کیا جواب ہے جی نمستے سر اور بہت بہت شکریہ کہ اس پلائٹ فارم پہ آپ نے مجھے ایکس مسلم سمیر کے ساتھ یہ پلائٹ فارم شیئر کرنے دیا ایک وقت تھا کہ جب یہ چیز کرشینٹی کے اندر بھی موجود تھی کہ کیتھلک چرچز جو تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ پڑھیں لکھیں اور ایڈوکیشن میں آگے جائیں وہ نالج سے جو پاسچورز ہوتے تھے جو فادرز ہوتے تھے جو آرچی بیشپز ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ نالج سے علم سے گیان سے اپنی آوام کو دور رکھا جائے مگر جب مارٹن لوتھر نے سب سے پہلے جربن زبان میں جب بائبل کا ترجمہ انواد کرا اس کا ٹرانسلیشن تو ایک تہلکہ مجھ گیا اور ایک پروٹیسٹنٹ کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اس پوپ کے نظام کے خلاف اور کرشینٹی میں آج یہ حالت ہوئی کہ چار ہزار سے زیادہ ڈینومینیشن ہے جب لوگوں نے بائبل کو سمجھنا شروع کرا یہی ڈر جو ہے ان مولویوں کو ہے کہ جب سے انٹرنیٹ پہ سننا ڈاٹ کام ہماری ویب ڈاٹ کام اسلام 360 ایسے ایپ آئے ہیں تو حدیث کا ایکسس جو ہے بہت آسانی سے بچے بچے کے پاس موجود ہے اسلام کا ڈاٹ انفو ہے دار علم دیوبند کی آفیشل ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی یعنی آپ ذرا میں فتو فتاو کو دیکھ سکتے ہو سستانی ڈاٹ آر آرگ ہے شیعوں کی آیت اللہ سستانی کے فتویں ہیں لیڈر ڈاٹ آئی آر ہے جس پہ آیت اللہ خامنائی کے فتویں ہیں تو آپ ذرا میں دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا ان کے اندر ڈیفرنسز ہیں کس مولوی نے کیا کہا ہے کس فرخے کا کیا نظریہ ہے قرآن کی کس آیت پہ کس مسئلے میں کیا الگ الگ ان کے نظریات ہیں تو اب جو تبکہ دین کو جیسے ایکس مسلم سمیر نے کہا کہ جو پڑھ کے جاننا چاہتا ہے جو پڑھا لکھا تبکہ ہے وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور جب وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہیں یا تو وہ کٹر ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے تھوڑی ریشنیلیٹی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں اور انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم ایکس مسلم سے آخر کیا خطرہ ہے مولویوں کو تو جب ہم پیکٹ آف عمر کو دیکھتے ہیں عمر کا جو عہد تھا تو اس میں بھی ہم دیکھیں تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی سورة توبہ کی آیت 29 جو ہے آیت 29 اس کے اندر آتا ہے اس میں پیکٹ آف عمر کا ذکر ہے دار الخطنی میں وہ حدیث آئی ہے تو پیکٹ آف عمر جو تھا کہ اس میں یہ چیز جو ہے جو صلح نامہ تھا جو اہد نامہ تھا اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ عیسائیوں سے کہا ہے کہ تم کوئی چرچ اگر پرانا ہو گیا کوئی کلیسیا تو نیا تعمیر نہیں کرو گے نیا کنسٹرکٹ نہیں کرو گے اس کو رپیئر نہیں کرو گے اور تم لوگ قرآن جو ہے اس کو نہیں پڑھو گے تم عیسائی کیوں قرآن پڑھنے سے انہیں روکا جا رہا تھا کیونکہ اگر وہ پڑھ لیتے تو اسلام کے اندر کی گلتیوں کو جان جاتے اور دوسروں کو بھی اس دین سے ہٹا سکتے تھے اور اس لیے منع کرا کہ کھلے عام کوئی عبادت نہیں کرو گے کھلے عام کسی تمہارا کوئی اگر جنازہ انتم سنسکار ہوگا تو اس کو چار دیواری کے اندر کرو گے کوئی تیوہار ہوگا تو اسے کھلے عام نہیں مناو گے کھلے عام اپنی کتابیں نہیں پڑھو گے یعنی کسی بھی طرح اپنے مذہب کا پرچار جو ہے وہ نہیں کرو گے یہ باتیں انہیں گلی گئی یعنی زمہ کی بات کر رہے ہیں جی جو اہل زمہ تھے اس ٹائم جو رومی لوگ تھے جو عیسائی ان کو یہ چیز رکھی گئی اب ایکس مسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں کو قرآن پڑھنے سے منع کرا گیا تھا اب ایکس مسلم جو ہیں وہ بھی اسلام کو اچھے سے جانتے ہیں جو جو باتیں انہوں نے جہاں جہاں چھپا رکھی ہیں وہ ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے ہماری ہاتھ کی انگلیاں وہ ایسے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ کہاں کیا چھپا ہے ہمیں پتا ہے کہ کہاں جلی بھی گھما رہے ہیں کہاں عوام کو اللو بنا رہے ہیں تو اس لیے شریعہ کے اندر یہی چیز ہے کہ ہم لوگ واجب الخطل ہو جاتے ہیں اور حدیثیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ ابو بکر کے دور میں لوگ مرتد ہوئے تو ابو بکر نے ان سے جنگ لڑنا شروع کر دی ان سب کو خطل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ تاریخ التبری کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس تاریخ التبری کے اندر اس کا جو دسوہ جلد ہے وولیوم ٹین پیج ففٹی سیویں آکسپورڈ یونیورسٹی کا جو ٹرانسلیشن ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ اسلام کے اندر آجاؤ نہیں تو جو بھی جھٹلائے گا اس سے تو مجھے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو ہر طریقے سے خطل کروں جس طرح اس پر غلبہ پا جاؤں یا تو اسے جلا دوں یا جو ہتیار میرے پاس موجود ہے اس سے اسے خطل کر دوں اس کے ساتھ خطال کروں اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لوں اس طرح کی بات کری کہ یعنی ایک مسلم سے اتنا بڑا خطرہ تھا اور بہت ساری حدیثیں ہیں سنن نبی دعود میں بخاری میں مشکات میں جامعہ ترمیزی میں کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے خطل کر دو سنن نبی دعود میں حدیث ہے حدیث 4502 اور جامعہ ترمیزی میں 1402 کہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں محمد کے پاس آتے ہیں اور ان سے دین کو وہ مسائل پوچھتے ہیں کہ کسی اس پہ باب بانائے کہ کب ایک ایمان والا جو ہے وہ واجب الخطل ہو جاتا ہے تو محمد نے کہا کچھ لوگوں سے سوال کرنے پہ کہ دیکھو تین معاملوں میں ایک انسان جو ہے وہ واجب الخطل ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو خطل کر دیا ہو ایک ایمان والا ہو کے بھی کساس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا یا تو اس نے بدکاری کری ہو یعنی ایڈلٹری کری ہو یا تیسرا یہ کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا ہو یا جماعت کو چھوڑ دیا ہو وہ واجب الخطل ہو جائے گا بخاری میں بھی یہ حدیث ہے سیکس ایٹ سیون ایٹ پہ کہ تین چیز ایسی ہیں جو ایک ایمان والے کو بھی واجب الخطل بنا دیتی ہیں یا تو اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو یا تو اس نے بدکاری کری ہو شادی شدہ ہوتے ہوئے یا تو اس نے کسی کا خطل کر دیا ہو یعنی اس سے کساس کا بدلہ لیا جائے بخاری میں آتا ہے حدیث 6923 سیکس نائن ٹو تھری پہ کہ محمد نے ابو موسیٰ الاشری کو یمن کا گورنر بنا دیا تو ان کے پاس ماز بن جبل کو بھی بھیجا کہ جاؤ ماز تم اسے کام سمجھاؤ موسیٰ الاشری کو کہ اسے کیا کام کرنا ہے اس کو اس کی ذمہ داریاں سمجھاؤ تو جب یہ پہنچتے ہیں ماز بن جبل اس کے پاس یمن میں تو ایک آدمی رسیوں سے بنا ہوتا ہے ایک یہودی تو ماز بن جبل کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے تو وہ کہتے ہیں موسیٰ الاشری کہ آپ بیٹھ جائیں آرام کریں آپ سفر کر کے آئے ہیں بڑی دور سے یہ تو ایک یہودی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واپس یہودی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے کول کے مطابق اس شخص کو ختل نہیں کر دیا جاتا تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ہمیں سے بعد میں ختل کروا دیں گے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے کول کے مطابق اسے ختل نہیں کر دیا جاتا وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں وہ تب بھی نہیں مانتے پھر یہی بحث کرتے ہیں تو ابو موسیٰ لشری ایک شخص کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو ختل کر دو اور اس کو ختل کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ دونوں جو ہیں بیٹھتے ہیں اور بعد میں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کے بھی اندر ہے بخاری کے ساتھ ساتھ کہ سنہ.com پہ 1733D اور اسلام 360 ہماری جیسی ویب سائٹ پہ 4718 پر اور ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ محمد نے کہا کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے ختل کر دو جیسے مثال کے طور پر نسائی میں آتا ہے بخاری میں بھی آتا ہے کہ نسائی میں 4070 کے کچھ لوگ تھے عزت علاقے کے جو بتپرست بن گئے یا زنادکہ بن گئے یعنی ایتھیسٹ بن گئے ناستک بن گئے تو علی نے انہیں زندہ جلا دیا اور جب یہ بات پتا چلی ابن عباس کو تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو بھی شخص اپنا دین بدلے اسے ختل کر دیا کرو اور نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ آگ کا عذاب اللہ ہی دیا کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کسی اور کو عذاب نہ دیا کرو اور یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے 6922 6922 اور بھی کہیں جگہ مطلب اس کے اتنے ریفرنسز ہیں نسائی میں 4064 4066 4067 4068 4069 ابن ماجہ میں 2535 اور بلوغ المرم میں 1242 اور اس کے جامعہ ترمیزی میں بھی 1458 پر یہ حدیث آئی ہے کہ علی نے کچھ لوگوں کو مرتد ہونے پر زندہ جلا دیا جب ابن عباس کو یہ بات پتا چلی تو وہ ناراض ہو گئے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے بس ختل کر دیا کرو میں علی کی جگہ ہوتا تو ان لوگ کو زندہ جلا کے نہ مارتا کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بھی کول ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے تو اللہ کی عذاب سے کسی اور کو سزا نہ دیا کرو اور علی کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سچ کہتا ہے اور ابو بکر نے تو تاریخ التبری میں ایک سیدے کہا ہے کہ ان لوگ کو میں جلا دوں گا مطلب جس طریق سے ہا تو جلا دوں گا یا جو ہتھیار ہوگا ان پر غلبہ پانے پر اس سے ان کو زبا کر دوں گا تو یہ ایسا دین ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان مولویوں کو کتنی گھبراہٹ ایک ہے ڈیموکریسی کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کی آزادی ہے ہمیں سمیدھان اجازت دیتا ہے کہ ہم ریشنالیٹی کو پروموٹ کریں انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں ہم یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں گلت ہے بھلی ایک عام سیدھا سادھا مسلمان ان چیزوں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سکتا ہے اس کو یہ چیزیں پتا ہی نہ ہو کہ اس کے مذہب میں جو لکھی ہیں مولویوں نے چھپا کے رکھی ہوں اور اسی وجہ سے آج بھی وہ اسلام کا ایک وکتم بنا ہوا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ مولوی طبقہ اپنی قوم کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتا ہے کیونکہ پڑھ لکھ گئے تو وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث بھی پڑھ لیں وہ سوچیں کہ ہم عربی میں کیوں رٹے مار رہے ہیں ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں ان کتابوں کو اور سمجھ کے پڑھا تو ان کی دکان بند مدرسو کا چندہ بند